ایک اہم واضح معلومات جوڈوں اور عقیڈوں میں فرق یوں تو دنیا میں کئی قسم کی مارشال آرٹ پائے جاتی ہیں جس میں سے بہت سے اسٹرائل سوفٹ ہیں بہت سے اسٹرائل ہارڈ ہیں اور بہت سے اسٹرائل سوفٹ اور ہارڈ دونوں ہیں انہی میں سے ایک اسٹرائل جو پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے در حقیقت کچھ اسٹرائل پاکستان میں کبھی آئے نہیں انہیں جاپان یہ دوسری جگہ سے سیکھ کر کوئی آیا ہی نہیں لیکن پاکستان کے اندر اس کے ماسٹر خود ساختہ موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا قطع یہ مقصد نہیں کہ ہم کسی کا نام لے کے بالخصوص کسی کی عزت کو اچھانے اور کسی کو نمائع کریں ہمارا مقصد معاشر آرٹ کی پرموشن کے لیے معاشر آرٹ کی ساخت کو نقصان سے بچانے کی ایک چھوٹی سی مینہ تھے جوڈو اور کراٹے پاکستان کے اندر بے تین کارکردگی اور بے تین استادوں کے زیر سایا پلتی رہی ہے لیکن اکیڈو ایک ایسا سٹائل ہے جو کئی ماسٹروں کے نام سے منصوب تو کر لیا جاتا ہے لیکن ان ماسٹروں کی کوئی ہسٹری نہیں اکیڈو ایک ایسا سٹائل ہے جو جاپان سے سیکھ کر آنا یا دنیا میں کسی بھی ملک میں سیکھ کر آنے کے بعد لیسنس کے طور پر سکھایا جاتا ہے کیونکہ یہ سٹائل عام دوسر سٹائلوں سے مختلف ہے اور اس کا استاد اپنے شاگرد کو اپنے تعلق سے ہمیشہ جوڑ کر رکھتا ہے کسی رات تک ہم اس کو لینج شجرہ نصب کہہ سکتے ہیں پاکستان کے اندر اکیڈو کو حقیقی طور پر ناپوئی لی کر آیا ہر شخص خاموشی سے اپنے گھر اپنے کسی کلب میں خاموشی سے ویڈیو دیکھ کر سیکھ سیکھ کر لوگوں کو سکھاتا رہا اس کی حقیقت پر کچھ بات کی جائے تو زیادہ مناسب ہوگی ہم اپنی کسی ویڈیو میں کسی بھی محترم کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتے لیکن ہماری اس بات سے اگر کوئی متفق نہیں تو حقیقی استاد اور ماسٹروں کو نمائع کر کر سامنے لائے تاکہ ہم جاپان اور دوسرے دیگر ملکوں سے ان کی رہنمائی کے ذریعے معلومات حاصل کر سکیں در حقیقت جو میڈیو ہم نے بنائی ہے وہ لوگوں کو ایک پوزیٹف آغائی دینے کے لیے ہی بنائی ہے جس کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی ٹھیس پہنچے تو وہ اپنی حقیقت کو نمائع کرنے کے لیے سامنے آ سکتا ہے لیکن اس کے لیے اس کا حقیقی ہونا بہت ضروری ہے جوڈو اور اکیڈو ایک جاپانی ماشال آٹ ہے جو 1920 کی دہائی کی دوران بنا تھا جوڈو کے بانی جگاروں کانوں تھے اور اکیڈو کے بانی ہشیبہ موریائی تھے 1883 سے 1969 کے ذریعے تخلیق کیا گیا تھا جو ایک ماہر تھے اور کلاسیکی جاپانی ماشال آٹس میں محلت کی آلہ سطح پر پہنچے تھے یاد رہے 1920 وہ دہائی ہے ماشال آٹ کی جب جاپان میں دیگر اسٹائلوں کو اپنے جاپانی نام سے منصوب کر کر بنایا گیا اور تیزی سے اسے فروغ دی گئی ابھی تک ماشال آٹس ڈیفرنٹ نام سے منصوب کیا جا رہا تھا اور 1920 میں جاپان نے اپنے نام سے منصوب تیزی سے اسٹائلوں کو بنا کر جوڑو اور اکیڈو میں اہم اور واضح فرق جوڑو اور اکیڈو جو جسو قدیم زمانے کی ماشال آٹ سے جڑا ہے اور اس کے اصول اسے پر لگوئی ہے جوڑو ایک جدید جنگی کھیل اور ماشال آٹ ٹیکنک ہے اکیڈو کے مقابلے میں جوڑو نوائیتی ماشال آٹ کی اہم اہم اور مدفعی قسم کی ایک ماشال آٹ ہے جوڑو آپ کے تینوں سوالوں کا چاہتا ہے اکیڈو ایک جسو ماشال آٹ ہے اور مشک کرنے کی مزے لینے کی ایک ماشال آٹ ہے لیکن حقیقت پسندانا ٹیکٹس کو مکمل کمی کی وجہ سے حقیقی دنیا کی صورتحال میں عام طور پر غیر موصف پایا گیا ہے اکیڈو ٹیکنک کو ڈرل کے ساتھ کیا جاتا ہے اور تمام ماشال آٹ بھی ڈرل کے ساتھ یہ ہی کی جاتی ہے جبکہ جوڑو کی پوری مضمت کے ساتھ مشک کی جاتی ہے اکیڈو اور جوڑو کے درمیان دو اصولوں کا اختلاف ہے سب سے پہلا جوڑو ایک کھیل ہے اور اس میں ٹونیمنٹ اور تمغے ہیں اکیڈو غیر مقابلہی ماشال آٹ ہے اور خود کو بہتر بنانے کا موثر دفاع کرنے کا استعمال کرنے کی وجہ سے کیا جاتا ہے دوسرا جوڑو پیٹس میں ایک حملہ اور دوسرا حملہ آواز شامل آپس میں ہوتا ہے ایک محافظ اور حملہ سامنے سے ہوتا ہے اکیڈو اپنے دفاعی کے لیے سڑک پر لڑنے میں موثر ثابت نہیں ہو سکا حالانکہ یہ دفاعی حکمت عملی سکھاتا ہے جیسے جوائن لوک، تھرو وغیرہ وغیرہ اکیڈو میں مقصد حملہ آواز کو تکلیف پہچانے سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا دفاع کرنا ہے بہت سی بہتر جنگی کھیل اور ماشال آٹ سیلڈیفینس کے لیے بہتر ہیں جو آپ خود سیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی